سنن ابی دعود کے اندر جلد نمبر تین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے سنن ابی دعود کے اندر اس میں پھر بابن فی لزوم السنہ کتاب السنہ میں باب ہے چپٹر ہے لزوم سنت کا تو وہاں یہ حدیث ہے چار آزار چھے سو چار اس حدیث کے اندر حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں خبردار مجھے کتاب دی گئی اور قرآن کی مثل بھی مجھے دی گئی ایک تو مجھے کتاب دی گئی دوسرا کتاب کی مثل قرآن سے علیدہ مجھے ایک چیز دی گئی مآہو اس کتاب کی ہمراہ مجھے یعنی یہ بھی اس کی قطیت ہے کہ حدیث رسول بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے سرکار فرماتے ہیں اُو تیتُ الْكِتَابَ وَمِسْلَهُ مَآہُ مجھے اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی جس کے لئے حکم تھا یہ قرآن کی شکل میں بیان کرنا یہ قرآن ہے اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے مجھے علوم کا خزانہ دیا گیا جو کہ حدیث ہے سنت ہے مثلہ ہو یعنی اس کی مثل ہے قطیت میں رہنمائی دینے میں نور ہونے میں اور جہنم سے نکال کر جنت دینے میں جو کردار ہے اس میں وہ اس کی مثل ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اکثر مقامات پر جو حکم دیتے تھے یا اظہارِ علم فرماتے تھے تو اس کے اگیس جو کچھ مستقبل میں ہونا ہوتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچاؤ کا طریقہ بھی دیتے تھے اور چونکہ آپ آخری نبی ہیں تو آپ کے فرامین پہلے نبیوں سے اس جہت میں بھی خاص ہیں کہ پہلے صرف اپنے وقت کی بات کرتے تھے کہ بعد میں نئے آئیں گے نبی تو وہ اپنی تعلیمات دیں گے سرکار کو پتا تھا میں آخری ہوں تو پھر قیامت تک کے لیے جو خطباتِ ختمِ نبوت ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی دس ہزار سے زائد احادیث اس میں یہ حدیث بھی شامل ہے تو آپ فرماتے ہیں فرمایا خبردار قریب ہے ایسا زمانہ کہ ایک شخص کھا پی کے دکار مارتا ہوا سیر ہو کر تخت پہ بیٹا ہوگا چارپائی پہ بیٹا ہوگا اور کیا کہے گا علیکم بیہاد القرآن لوگوں تم پہ یہ قرآن لازم ہے فما وجدتم فیہ من حلال فاہلو ہو اس میں جو حلال ہے بس وہی حلال سمجھو وما وجدتم فیہ من حرام فہرمو ہو جو اس میں حرام ہے یعنی صرف لفظوں میں ویسے تو جزی کلیات کے زمن میں تو جو حدیث میں وہ بھی قرآن میں ہی ہے لیکن اس کا سرکار فرماتا ہے یہ مطلب ہوگا وہ کہے گا کہ قرآن میں جو لکھا ہوا بس اتنا یہ سمجھو اس سے ہٹ کر کوئی حدیث نہ مانو کوئی سنت نہ مانو اس کی کوئی تشریح نہ مانو سرکار فرماتے ہیں وہ فتنہ پرور اس طرح کھا پی کے ٹیک لگا کے اپنے تخت پہ یا اپنی چارپائی پہ بیٹا ہوگا اور بک بک یہ کرے گا اب اس سے پتا چلا کہ وہ کوئی یہودی نصرانی نہیں ہے وہ کوئی ہندو سکھ نہیں ہے وہ کلمانگو ہوگا بظاہر قرآن کرمبردار ہوگا اور لوگوں کو بس قرآن کافی ہے قرآن کافی ہے قرآن کے ہوتے ہوئے اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے یہ اس کی تقریر ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کی نشان دی کر رہے تھے فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح کی جس وقت تقریر کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے اس کی بات نہیں سننی وہ مثل کی نفی کرے گا وہ کہے گا صرف قرآن مانو جس طرح کہ ویسے تو پوری امت احلِ قرآن ہے قرآن والی ہے لیکن ایک فرقہ ہے احلِ قرآن کا کہ جن کا یہ نعرہ ہے کہ قرآن کافی ہے قرآن کی علاوہ ان کے مقاصد ہیں اس میں کہ حدیث آئے گی تو پھر نماز کے وقتوں کا پتا چلے گا پھر طریقے کا پتا چلے گا زکاة کے طریقے کا پتا چلے گا حج کے طریقے کا پتا چلے گا پھر دین پر عمل ہو سکے گا اور اگر حدیث کا مرکعی پھار دیا جائے ماذا اللہ تو پھر ظاہری طور پر کہتے رہیں گے کہ ہم دین والے ہیں لیکن قرآن صاحب نے رہا کہ ہم کہیں گے تو اس میں تو ذکری نہیں کہ پانچ پڑھنی ہے ذکری نہیں اس میں کہ اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اگرچہ وہ اجمالاں وہ ایسی چیزیں موجود ہیں تو اس طرح پورے دین دشمنی کے لیے وہ سٹیپ یہ اختیار کریں گے بس قرآن کافی ہے قرآن کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں تو سرکار نے فرما میں پہلے تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے اس کی بات نہیں ماننی میں تجھے بتا رہا ہوں مجھے سنگل قرآن نہیں دیا گیا مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کے ساتھ مجھے اسی کی مثل حدیث اور سنت کا خزانہ بھی عطا کیا گیا اگر جس کے بارے میں پھر تاہین کے لحاظ سے بھی قول آئے کہ فلان ہے فلان ہے فلان ہے مراد ہر منکر سنت ہے کہا وہ ماضی میں ہو چکا ہے یا آج ہے یا آگے ہوگا وہ جب بھی اپنی ایسی بیٹھے لوگوں کو بٹھا کے ہوئے ایسی باتیں کرے گا تو اسی پر یہ حدیث فٹ آئے گی کہ سرکار نے اس کا فرمایا تھا یعنی یہ اسی زمرے سے ہے کہ جو اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے سنت کے خلاف تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پسند ہے سنت والا مضمون اس کی حفاظت اس کا احیاء اس کی تشریح اور اس کی اوپر تصنیفات اور اس کا دورہ پڑھانا دورہ حدیث اور اس طرح کی چیزیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشمنانِ سنت تھے اور دشمنانِ اہلِ سنت تھے ان کا پہلے ذکر کیا اب یہ جو سنت کا دشمن ہوگا تو اہلِ سنت کا تو ساتھی دشمن ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آپ کے غیب کی خبریں اب یہ ہم تو بتا سکتے ہیں اور ہمارے اہلِ حق کی سن کے خوش ہو سکتے ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ تو کل کی خبر بھی نہیں دیے سکتے تو پھر یہ تو کئی کل کی خبر ہے تو وہ اس کو کس طرح بتا سکتے ہیں تقاضہ اس کا پورا کر کے زمین سرسری تو اپنا وقت گزارنے کے لیے وہ بھی تذکرہ کر دیں گے لیکن اہلِ سنت اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک ہر فتنے کا بھی پتا تھا اور آپ نے قیامت تک ہر فتنے کا جواب بھی دیا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے موسیقا